چند زنک بنانے کے لیے سب سے پہلے سٹیل کی شیٹ کو اس سرفیس پر بچھایا جاتا ہے اور کمپیوٹرائزڈ مشین کی مدد سے اسے شیپ کے مطابق کٹا جاتا ہے دوستو اس کے بعد دوسری مشین اس کے ہال اور چاروں طرف کناروں کو اچھی طرح مولڈ کرتی ہے اس کے بعد اس شیٹ کے سینٹر سے چاروں طرف نشان لگایا جاتا ہے اتنا کرنے کے بعد اسے دوسری مشین کی مدد سے چاروں طرف سائز کو مولڈ کیا جاتا ہے تا سے اسے سانی سے ڈبے کی شیپ دی جا سکے اس کے چاروں طرف کناروں کو اچھی طرح اپس میں جور کر الیکٹری ویلڈنگ کیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد الیکٹری ویلڈنگ کو رولر مشین کے مدد سے فلیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد چاروں طرف ہیڈرولک پریس مشین کی مدد سے پریس کیا جاتا ہے پھر دوبارہ سے الیکٹری ویلڈنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ اچھی طرح اٹیج ہو جائیں اب ہمارے پاس زنگ کا ڈبا تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ ادھورا ہے دوستو اس کے بعد ورکر ویلڈنگ کی مدد سے اس کے چاروں طرف پلگٹ کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ اسے کیچن میں سیٹ کرنے میں آسانی گرینڈنگ کے نشان ختم کرنے کے لیے گرینڈنگ مشین کی مدد سے اس کے چاروں طرف گرینڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس پر ویلڈنگ کے نشان ختم ہو جائیں بعد ان کی کوالٹی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اسے بنانے میں گلتی ہوئی ہے یا یہ بلکل ٹھیک بنا ہے اس کے بعد زنگ پر ڈبڑ کی بیلٹ لگائے جاتے ہیں ایک ان کے ہول پر باقی دو سائیڈ پر لگایا جاتا ہے دوستو اس کے بعد زنگ کوور پالش کیا جاتا ہے تاکہ یہ خوبصورت لگی دوستو پالش کہنے کے بعد ہمارے پاس زنگ تیار ہو جاتا ہے اور مارکیٹ میں سیل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے موسیقی